موسیقی 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 اس پہ کیوں نہیں عمال درامت کرواتا ہے ہمارے دوسرے مسلمان مسلمان پہ تمام کیا جاتی ہے یہ آج کشمیر میں کیوں نہیں آ رہی ہیں کشمیر میں ایک کیوں نہیں مسئلہ ہوا جا رہا ہے ہماری پاکستان کو پر اتنا ظلم اور کشمینیوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے پاکستان زندہ بات پار اکس مین زندہ بات ویمیٹ کی طرف سے نکالے گئی یہ نواز شاہ اور اس کا مقصر یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ستر سال سے انڈیا ظلم کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہیں اور اس کے اندر یہ تین ملک نہیں بلکہ پوری کی پوری یو اے نو شامل ہے جو کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر کشمیری مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پلسطین کے اندر بھی اتنا ظلم دھایا گیا ان کے اوپر پچھا پچھاوں کا بارا گیا اور تمام کی تمام ہم ان کی نسل جو وہ تباہ کر دی گئی وہی چیز افغانستان میں بھی دورائی گئی وہی چیز اب کشمیر میں دورائی جا رہی ہے تو ہم یو اے نیس و مطالبہ کرنا ہی ہے بلکل پیکار ہے اب صرف اور صرف ایک پوری دنیا کے اندر پاکستان فوج رہ گئی ہے جو اپنے ملپوتے پر اپنی طاقت پر انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ان سے چھین لے گی ہم مانگنے کا وقت چلا گیا اب قرارداد کے وقت چلے گئے اب صرف چھیننا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی فوج بائیس کرونا عوام کے ساتھ مل کر اور یہ کشمیر قوم چھینے گی اور یہ قرارداد ہے اور یہ یہ سب بیکار ہے تو ہماری اپیل ہے کہ پاکستانی عوام سے بھی کہ وہ بھرپور طریقے سے پاک فوج کا ساتھ ہیں اور مکمت طور پر یہ یقیتی کا اظہار کریں پاک فوج زنباد انڈیا سے اور اس کے مسلمان ممالکوں سے ہم روکیشت کرتے ہیں کہ جو انڈیا کشمیر میں ظلم و بھرپوریت بھی وہ لگائی ہوئی ہے اس لئے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ جب زیتی کر کے کشمیر کو آزادی دلائی جائے پاکستان زندہ باد باکستان زندہ باد موسیقی